جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل پریانکا چوپڑا اور نک جانز کے خبریں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں نے حالی میں شادی کی ہے اور اس روائل شادی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے حالانکہ بولیوڈ کی انہیں ستاروں نے بھی ابھی حالی میں شادیاں کی ہیں لیکن ان کی شادی سب سے زیادہ سرخیوں میں بنی رہی بیسے تو ہر کوئی اس قپل کی تعریف کر رہا ہے پریانکا چوپڑا اور نک کی جوڑی واقعی میں بہت خوبصورت ہے وہ یہ بات بھی سچ ہے کہ نک پریانکا سے عمر میں قریب گیارہ سال چھوٹے ہیں جب لوگوں کو یہ بات پتا چلی تو ہر کسی کے مند میں یہ سوال تھا کہ پریانکا اپنے سے گیارہ سال چھوٹے لڑکے سے کیوں شادی کر رہی ہے وہیں کئی لوگوں نے تو ان کی آلوچنائے بھی شروع کر دی پر آپ کو بتا دیں کہ شادی کے بعد ان دونوں کی تصویریں ہر کوئی دیکھ کر یہی کہہ رہا تھا کہ مانو یہ دونوں ایک دوسری کے لیے بنے ہو جی ہاں وہی یہ بات بھی سچ ہے کہ پریانکا چوپڑا کے پتی نک جونز امریکہ کے معشور سنگر ہے اس لئے بھارت میں انہیں بہت کم لوگ ہی اچھ سے جانتے ہیں جب سے پریانکا نے ان سے شادی کی ہے تب ہی سے لوگ ان کے بارے میں کافی جاننا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو نک جونز کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو واقعی میں حیران کر دینے والی ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پریانکا کے پتے نک جونز کو ایک بیماری ہے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نک جونز نے اپنی بیماری کو لے کر بہت بڑا خلاصہ کیا ہے دوستو نک جونز ماتر تیرہ سال کی عمر میں ہی ڈائیبیٹیز کے چپیٹ میں آ گئے تھے ڈائیبیٹیز کے کارن نک جونز بہت بیمار ہو گئے تھے اس وجہ سے نک جونز کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی وہیں انہیں اس بیماری سے نکلنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑا اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ نک نے ایک ایسی تصویر شیئر کی ہے جس میں صاف پتا چل رہا ہے کہ وہ کس قدر اس بیماری کی چپیٹ میں آ گئے تھے آپ اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بیماری کے کارن نک کا وزن لگاتار گھٹ رہا تھا اس کو لے کر ان کے پریوار والے بھی بہت چنتت ہو گئے تھے لیکن انہوں نے تورنٹھ اس بیماری سے خود کو باہر کر لیا بتا دیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے شیئر میں انسولین کی کمی کے کارن رکت میں شوگر ادھک ہو جاتا ہے کیونکہ شارعرک اورجہ کم ہونے سے رکت میں شوگر جمع ہوتی چلی جاتی ہے ہمارے ساتھ جننے کے لیے ہمیں اپنی سبھی ویورز اور سبسکرائبر کا تہہی دل سے شکریہ آدھا کرنا ہے دھنیواد کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں شکریہ شکریہ شکریہ